سیدر عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے آپ کے جلال کی آپ کی عطالت کی مثالیں دی جاتی ہیں بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کامتے تھے حضرت عمر کا حال یہ تھا آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا حضرت عمر نے بلالیا کہ کیوں آئے تھے تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آئے تھا مگر میں آپ کے دروازے پر آیا آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نہ آپ نے فرمایا میری بیوی کہ مجھ پر چند رائٹس ہیں چند حقوق ہیں مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں پہلا یہ کہ یہ میرے لئے جہنم کی آڑ ہے میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے نمبر دو جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے میری دھوبر بن جاتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے میرے بچے کی پرورش کرتی ہے میرے لئے روٹیاں اور خانے پکاتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدہ تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں کہتا ہے آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی مارٹی باتوں کو میں بھی دھرگزر کر دوں گا کتنی پیاری بات بتائی ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں ایک غلطی پر ڈاٹتے ہیں ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا ہر غلطی کی سزا سزائے موت بھی ہوتی ہم غلطیاں نہیں کرتے اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈاٹتے ہیں وہ ڈاٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا تو ایسا نہ کریں وہ بھی دل رکھتی ہے ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے کمپیوٹر سے نہیں کی ٹھیک ہے نا تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے تو وہ تو انسانے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں